اسلام علیکم بچے اوکے جی تو فیلٹر پیپرز کے علاوہ ہم لوگ فیلٹریشن کر سکتے ہیں درہو فیلٹر کروسیبلز اب فیلٹر کروسیبلز کیا ہیں اس کی کتنی ٹائپز ہیں کون کون سے ہم استعمال کرتے ہیں اس کا ایک بریف سا اوبرویو ہم یہاں پر لیں گے تو کیا کہہ رہا ہے اندر کنوینیٹ ویٹو فیلٹر اپریسی پٹیٹیز بیس سکشن درہو کروسیبل کہ جب آپ نے سکشن اپلائے کرنا ہوتا ہے سکشن پمپ وغیرہ استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس وقت پریفریبل چوئیس آپ کے پاس کہوتی کہ آپ فیلٹر پیپر کی بجائے فیلٹر کروسیبلز استعمال کریں تو بیسیکلی دو ٹائپز ہیں جو جنرلی استعمال کی جاتی ہیں جس میں سے فرس ٹائپ آپ کے پاس آ جاتی ہے گوچ کروسیبل اب گوچ کروسیبل کے لیے آپ کو شورٹ کسٹن کیا پوچھا جا سکتا ہے ایکسپلین فیلٹریشن تھرہو گوچ کروسیبل اس کیس میں آپ پورے کا پورا یہ جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے وہ پورا ایکسپلین کریں گے ٹھیک ہے اور افٹس پاسیبل تو آپ لوگ اس کی ڈائیگرام بھی ڈراؤ کریں اچھا جی کیا بتا رہے ہیں سب سے پہلے اس کی کمپوزیشن کہ یہ کس طرح سے بنا ہوتا ہے it is made of porcelain having a perforated bottom which is covered with paper pulp اور a filter paper کا to its size تو انہوں نے کہا یہ porcelain کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے جو باٹم ہے اس کے اندر سراغ ہوتے ہیں اور اس کے باٹم کے اندر filter paper کاٹ کے اس کے size کے مطابق set کیا جاتا ہے یہ جو ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہو یہ گوچ کروسیبل کی ڈائیگرام ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ والی جو ڈائیگرام ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے گوچ کروسیبل آپ دیکھو یہ porcelain کا بنا ہوا ہے جس کو آپ عام زبان میں یا generally not specifically generally آپ اپنے سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہو کہ جیسے چینی کے برتن ہوتے ہیں تو اس طرح کا یہ material ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اس کے باٹم میں کیا ہے perforation سے سراغ ہیں تو جب بھی اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے باٹم کے size کا filter paper کاٹ کے اس کے اندر والی side پر یہاں سے fit کر دیا جاتا ہے یا پھر asbestos mat لگا دی جاتا ہے وہ depend کرتا ہے کہ ہم کون سے precipitates کو filter کرنا چاہ رہے ہیں اس حساب سے یا filter paper یا پھر asbestos mat اس کے اندر لگا دی جاتا ہے اور پھر اس کو filtration کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اچھا جی اوکے so next آپ سے کیا question پوچھا جا سکتا ہے question پوچھا جا سکتا ہے how does filtration rate can be increased by goose crucible کہ goose crucible کو استعمال کرتے ہوئے آپ filtration rate کو کس طرح سے increase کر سکتے ہیں تو کیا کہا ہوگا ہے quick filtration can be done by placing the goose crucible in a suction filtering apparatus اس case میں filtration rate کو increase کرنے کے لیے آپ نے goose crucible کو جس apparatus میں رکھنا ہے اس apparatus میں وہ کونسا apparatus ہوگا وہ suction filtering apparatus ہوگا suction filtering apparatus مطلب کہ اس apparatus میں suction pump لگایا ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے ہوگا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا وہ crucible ہے جس کے اندر filter paper ہم نے رکھا ہوا ہوگا اور یہ وہ flask ہے جس کے اندر ہمارا filtrate آئے گا اب آگے یہ ایک دوسری flask ہے جہاں پر vacuum trap ہو رہا ہے اور یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہو vacuum pump ہے یہ vacuum pump کیا کرے گا یہ سارے کے سارے vacuum کو یہاں سے vacuum create کرے گا جس کی وجہ سے یہ سارا یہاں پر filtration rate بہت زیادہ ہو جائے گا اس vacuum pump کی attach کرنے کی وجہ سے suction زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے جو ہمارا filtrate ہوگا وہ speedily اوپر سے نیچے move کرے گا اور filtration کا process speed up ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے کہا ہویا کہ اس کا rate increase کرنے کے لیے ہم کون سا apparatus استعمال کرتے ہیں ہم suction filtering apparatus استعمال کرتے ہیں suction filtering apparatus میں suction pump یا vacuum pump بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ suction کو increase کرتا ہے ٹھیک ہو گیا it is useful for the filtration of precipitates which need to be ignited at high temperature اب انہوں نے کہا کہ گوچ crucible ہمارے لیے کہاں پر فائدہ مند ہوتا ہے یہ ہمارے لیے تب فائدہ مند ہوتا ہے جب ہم نے کسی بھی ایسے چیز ایسے precipitates کو filter کرنا ہو جو کہ high temperature پر ignite ہوتے ہوں کیونکہ بچے اگر ہم لوگ high temperature والے کسی بھی precipitates کو filter paper کے ذریعے filter کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا filter paper high temperature ہونے کی وجہ سے سارے کا سارا جل جائے گا damage ہو جائے گا تو وہ filtration نہیں ہو سکے گی تو اس case میں پھر ہم filter paper کو استعمال نہیں کرتے بلکہ ہم high temperature والے کسی بھی precipitate کو filter کرنے کے رئے کس کو استعمال کرتے ہیں گوچ crucible کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا next آپ سے short question پوچھا جا سکتا ہے how hcl and kmno can be filtered by using goose crucible کہ اگر آپ نے hcl or kmno 4 کو filter کرنا ہے تو اس case میں آپ goose crucible کو استعمال کرتے ہوئے کیسے filter کروگے کیونکہ ابھی میں نے آپ بتایا کہ یہ ہمارا جو crucible ہے اس کے اندر ہم filter paper لگا دیتے ہیں اگر filter paper لگایا ہوگا اور اس کے اوپر میں hcl ڈالوں گی جو کہ ایک acid ہے تو وہ filter paper کو جلا دے گا اور filtration نہیں ہو سکے گی اب مجھے گوچ crucible کو استعمال کرتے وے hcl کو filter کرنا ہے filter paper ہم اس کے اندر لگا نہیں سکتے تو پھر ہم کیا کریں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں if its perforations are covered with asbestos mat اگر اس کے جو سراخ ہیں ان کے اوپر filter paper کی بجائے آپ asbestos mat لگا دو then it may be used to filter solutions that with paper تو اس case میں یہ ان تمام solutions کو filter کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ filter paper کے ساتھ react کریں گے جیسے کہ concentrated hcl 4 یا potassium permanganate ki mn o 4 solutions جو کہ filter paper کے ساتھ react کر اس کو damage کر دیتے ہیں تو ان کو filter کرنے کے لئے ہم کیا چیز استعمال کر لیتے ہیں اس بی سٹوس mat استعمال کر لیتے ہیں تو اس بی سٹوس mat کو استعمال کر کے ہم لوگ ان کو آرام سے filter کر سکتے ہیں so this was all about gooch crucible اور اس میں سے short questions بن سکتے ہیں وہ بھی ہم نے discuss کی ہے next ہم second پر اس کے علاوہ آپ سے short question پوچھا جا سکتا ہے what is sintered glass crucible یا کچھ بھی اس طرح سے تو ہم دیکھ اس کے bottom cover نہیں تھا اس کو cover کرنے کے لئے ہمیں filter paper یا sp toss mat لگانا پڑتی تھی لیکن اس کے bottom میں ایک porous glass disc مطلب کہ سراخو والی شیشے کی ایک disc رکھی جاتی ہے وہ اس کے bottom کے اندر fit کی ہوئی ہوتی ہے یہ ان دونوں میں differences ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم خود سے filter paper یا پھر asbestos mat لگانا پڑ رہی تھی لیکن ہم یہاں پر نہیں لگانا پڑتا automatically پہلے سے ہی اس کے bottom کے اندر porous glass disc fit ہوتی ہے جیسا کہ گوچ crucible کو استعمال کرنے سے پہلے ہم اس کے bottom میں یا filter paper set کرنا پڑتا تھا یا پھر asbestos mat fit کرنی پڑتی تھی لیکن اس case میں آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنا پڑتا آپ directly اس کو اٹھاتے اور filtration کے لیے استعمال کر لیتے اس واجہ سے استعمال کرنا زیادہ آسان ہے اور یہ ہی ریزن ہے جس کی پورس ڈسک fit ہوتی ہے اور یہ جو ہے یہ اوپر جو آپ کو مات سی لگیوی نظر آرہی یہ اس بس ٹوس مات ہے ٹھیک ہو گیا so this was all about crucibles